اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ آپ کی دسمی جماعت کے سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ اول کے سبخ نمبر چھے انحراف نور ریفریکشن آف لائٹ اس کے پارٹ تھری میں ہم آج ستاروں کی جھل ملاہت ٹوینکلنگ آف سٹارز یہ ٹاپک انشاءاللہ دیکھیں گے تو یہ والے کوششن آپ کو مارچ دو ہزار اکیس کے اقزام میں نہیں آنے والے ہیں اس کے آگے یہ آنے والے ہیں لیکن پھر بھی آپ اس کو سمجھئے چونکہ اس کے سبخ سے راست تعلق ہے تو یہ دو سوالوں کو ہم یہاں پہ دیکھ لیں گے کیا ہے پہلا سوال کیا آپ نے کبھی موسم گرمہ میں گرم سڑک پر پانی کی موجودگی یعنی سراب کا مشاہدہ کیا ہے تو اس کا جو جواب ہے آگے یہاں پہ تفصیل سے ہم اس میں دیکھنے والے ہیں دوسرا سوال ہے سرما کے دنوں میں یعنی سردی کے دنوں میں کئی بار لوگ آگ جلاتے ہیں کیا آپ نے آگ کی دوسری جانب کی چیزیں ہلتی ہوئی دیکھی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے تو آپ کو اگزام میں یہ سائنسی وجوہات بیان کیجئے کہ تحت سوال آ سکتے ہیں اس میں کیا ہے دیکھیں اس کا جواب کی پوری وضاحت یہاں پہ آگے کیوں ہی ہے دیکھیں مقامی فضائی ماحول کا انحراف نور پر تھوڑا بہت اثر پڑتا ہے درج بالہ دونوں مثالوں میں راستے کے خریب اور آگ کے شولوں کے اوپر اور آس پاس کی ہوا گرم ہونے کی وجہ سے لطیف ہوتی ہے یعنی ہلکی ہو جاتی ہے اور اس کا انحراف نور بھی کم ہوتا ہے کس کی وجہ سے آگ کے شولوں کے اوپر کی اور راستے کے خریب یعنی کہ گرم راستے ہیں اور آگ کے شولے ظاہر باعت ہے کہ وہاں بھی گرمی ہوتی ہے تو وہاں کی ہوا گرم ہونے کی وجہ سے کیا ہوتی ہے لطیف ہوتی ہے اور اس کا انحراف نور بھی کم ہوتا ہے بلندی کے ساتھ لطافت کم ہوتی جاتی ہے یعنی کسافت بڑھتی جاتی ہے بلندی کے ساتھ ساتھ اور انحراف نما بڑھتا جاتا ہے پہلی مثال میں یعنی پہلی جو سوال دیا ہوا تھا آپ کو یعنی کیا آپ نے کبھی موسم گرمامے گرم سڑک پر پانی کی موجودگی سراب کا مشاہدہ کیا ہے تو دور سے دیکھنے کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں کہ کہیں دور پانی موجود ہے سراب ہے سراب یعنی دھوکہ جیسے اسطلاحی معنی میں اس کو کہا جاتا ہے دھوکہ سراب تو پہلی مثال میں اس بدلتے ہوئے انحراف نما کی وجہ سے انحراف نور کے خوانین کے مطابق نور کی شواؤں کی سمت مسلسل بدلتی رہتی ہے جیسا کہ شکل 6.5 میں دکھایا گیا ہے یہ والی شکل دیکھئے دور کی اشیاء کی جانب آنے والی نور کی شوائیں اس شئے کے زمین پر اکس کی جانب سے آتی بھی دکھائی دیتی ہیں اسے ہی سراب کہا جاتا ہے دیکھیں یہاں پر یہ شوائیں ایسی ہو رہی ہیں نا انحراف منحریف ہوکے پہنچ رہی ہیں اور یہاں پر جو بھی دیکھنے والا ہے اس کی آنکھوں سے ٹکراتی ہیں تو اب یہ شوائیں جو ہے خط مستقیم سے ہم کو ایسی نکلتی بھی نظر آتی ہیں تو جو شئے یہاں پہ ہے تو ایسی نظر آتا ہے کہ وہ شئے یہاں پہ ہے دراصل وہ شئے یہاں ہوتی ہے تو ایسی نظر آتا ہے وہ شئے یہاں پہ ہے اور یہ ہم کو شوائیں یہاں سے نکلتی بھی نظر آتی ہیں اور یہاں پہ آنکھوں سے ٹکراتی ہیں تو اس کا جو سایا ہے وہیں سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ شوائیں آ رہی ہیں اس لیے اسے سراب کہتے ہیں یہاں پہ یہ لکھاوائے دیکھیں اکس کی جانب سے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اب دوسری مثال میں دیکھیں دوسری مثال میں بدلتے ہوئے انحراف نما کی وجہ سے نور کی شوائوں کی سمت میں ہونے والی تبدیلی کی وجہ سے علاؤ کی آگ کے اس پار کی چیزیں ہلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں یعنی کہ لوگ آگ جلاتے ہیں تو آگ جلاتے وقت تو اس کے پیچھے کا جو منظر ہے وہ ہلتا ہوا نظر آتا ہے یہ بھی سائنسی وجہات میں عام طور پر پوچھا جاتا ہے سوال تو کس وجہ سے ہوتا ہے یہ دیکھئے انحراف نما کی وجہ سے بدلتے ہوئے انحراف نما کی وجہ سے نور کی شوائوں کی سمت میں ہونے والی تبدیلی کی وجہ سے علاؤ کے آگ کے اس پار کی چیزیں ہم کو ہلتی ہوئی نظر آتی ہیں آپ دیکھیں اور ایک چیز یہاں پہ ہے ستاروں کی جل ملاتے ہوئے فضاء کا بڑے پیمانے پر ہونے والا انحراف نور کا اثر تاروں کا جل ملانا ہے تو سائنسی وجہات میں یہ پوچھا کرتا ہے عام طور پر سوال کہ ستارے ہمیں جل ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ایک سوال پوچھتا ہے دوسرا ایک سوال یہ بھی پوچھا کرتا ہے کہ تارے کا مجازی مقام یعنی مجازی مقام یعنی جو بظاہر نظر آتا ہے حقیقی مقام کی بنیزبت کسی خدر بلندی پر محسوس ہوتا ہے یہ دو سوالات تاروں سے متعلق آتے ہیں دیکھیں سائنسی وجہات بیان کیجئے تو ان دونوں سوالات کو یہاں پہ ہم سمجھنے والے ہیں دیکھیں اب تارے از خود روشن ہونے کی وجہ سے چمکتے ہیں اور سورج کی روشنی کی غیر موجودگی میں رات میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں تارے بہت دور ہونے کے باعث روشنی کے نقطعی ممبوں کی مانند دکھائی دیتے ہیں نقطعی کا مطلب تو آپ کو معلوم ہے نقطع ممبا یعنی کوئی چیز جہاں سے ہم کو حاصل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ممبا یعنی زریعہ کسی چیز کا زریعہ جہاں سے ہم کو روشنی حاصل ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ممبا نور ممبا نور یعنی نور کا زریعہ تو یہ جو ہم کو ہوتے ہیں یہ روشنی کے نقطعی ممبوں کی مانند دکھائی دیتے ہیں یعنی ایسے نقطع جہاں سے یہ روشنی خارج ہو رہی ہے حاصل ہو رہی ہے ماحول میں ہوا کا انحراف نماز زمین کی جانب آتے ہوئے بڑھتا جاتا ہے کیونکہ ہوا کی کسافت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اب جیسے خلا سے نیچے جیسے جیسے آئیں گے زمین سے خریب خریب تو ہوا کی کسافت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے پھر ستاروں کی روشنی کا فضاء میں جب انحراف ہوتا ہے تو تاروں کی روشنی امود کی جانب جھکتی ہے جیسے ہم نے اسے پہلے کے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ جب روشنی لطیف واسطے سے کسیف واسطے میں داخل ہوتی ہے تو امود کی جانب جھکتی ہے امود کی جانب جھکتی ہے یہ امود شیشے کی مستطیل کی مثال سے ہم نے سمجھا تھا یہاں سے نور کی شوائیں جا رہی ہیں تو یہ لطیف واسطے میں ہے یہاں سے کسیف واسطے میں داخل ہوتی ہیں تو ادھر مڑ جاتی ہیں وہ ہے نا اور یہ امود ہے تو امود کی جانب مڑ جاتی ہیں وہ کبھی بھی لطیف واسطے سے کسیف واسطے میں داخل ہوتے وقت تو پھر یہ کیا ہوتا ہے دیکھئے تاروں کی روشنی امود کی جانب جھکتی ہے ٹھیک ہے شکل 6.6 کے مطابق تارہ اپنی حقیقی مقام سے کسی قدر بلندی پر محسوس ہوتا ہے یہ والی شکل دیکھ رہے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تارہ اپنی حقیقی مقام پر ہے اور اس کا یہ جو مجازی مقام ہے مجازی مقام یعنی جو بظاہر نظر آتا ہے جو حقیقی نہیں ہے اسے کہتے ہیں مجازی تو اس کا جو مجازی مقام ہے تھوڑا بلند نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے یہ یہاں سے اس کو تھوڑا بڑا کر دیں گے ہم ہاں یہ اس کی روشنی ایسے ہو کے منحریف ہو رہی ہے امود کی جانب جھکرے ایسے آ رہی ہے وہ دیکھئے اب دیکھنے والا جو ناظر ہے اس کو خط مستقیم شوائن یہاں سے آتی ہوئے نظر آتی ہیں خط مستقیم میں یہاں سے آتی ہوئی نظر آتی ہیں تو یہ اس کا مجازی مقام ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ستارہ یہاں پہ ہے جبکہ دراصل ستارہ یہاں پہ ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ زمین سے قریب آتے ہوئے انحراف نما بڑھتا جاتا ہے جس کی وجہ سے کسافت بھی بڑھتی جاتی ہے جس کی وجہ سے انحراف نما بھی بڑھتا جاتا ہے دیکھئے اس کے بعد یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں دیکھئے آپ اس شکل کے اندر دیکھئے آپ اس زمین فضاء کا انحراف نور پر اثر یہاں پہ حقیقی مقام ہے ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کس طرح سے فضائی تہہیں ہوتی ہیں یہ زمین ہے اور یہ کس طرح سے یہ شوائیں ایسی ہوکے پھر ایسی ہوکے منحرف ہوکے یہاں پہ زمین پہ پہنچتی ہیں جبکہ زمین پہ کھڑے ہو کر جو ناظر یعنی دیکھنے والا اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ شوائیں خط مستقیم سے آ رہی ہیں یہاں سے آ رہی ہیں خط مستقیم سے ٹھیک ہے؟ تو اس کو یہ مجازی مقام یہاں نظر آتا ہے اس کو مجازی مقام یہاں پہ نظر آتا ہے جبکہ اصل میں حقیقی مقام یہاں پہ ہوتا ہے اس کا تو انحراف نور کی وجہ سے شوائیں ایسی منحرف ہوکے پہنچتی ہیں لیکن لازر کو وہ سیدھی آتی ہوئی نظر آتی ہیں خط مستقیم سے یہ مجازی مقام افق یعنی آسمان پہ جہاں پہ آپ زمین کا وہ حصہ جہاں پہ آسمان ٹکا ہوا نظر آتا ہے آپ کو اسے کہتے ہیں افق پھر اس کے بعد دیکھئے آپ دیکھئے ستارے جھل مل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا یہ ہم کو سمجھنا ہے پہلے ہم یہ تو سمجھ چکے ہیں ابھی کہ کس طرح سے ستارے یا تارے کا مجازی مقام بلند نظر آتا ہے نا ابھی ہم نے یہ چیز دیکھے یہاں پر کہ تارے کا مجازی مقام ہم کو بلند نظر آتا ہے حقیقی مقام سے بلند نظر آتا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ تارے جھل مل کیوں کرتے ہیں تارے کیوں جھل ملاتے ہیں یہ اس کی سائنسی وجہ سمجھنا ہے اب ہم کو اب دیکھیں کیا ہے یہ ستاروں کا یہ مجازی مقام بھی ساکن نہیں ہوتا بلکہ اس میں ہلکی سی تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے ہوا کی مسلسل متحرک ہونے اور اس کے درجہ حرارت اور کسافت میں تبدیلی کے باعث فضا مستقل نہیں رہتی ہے اس لئے کسی علاقے کی ہوا کا انحراف نمہ کیا ہوتا ہے دیکھیں مسلسل بدلتا رہتا ہے یہ امپورڈنٹ ہے نا کیا ہوتا ہے مسلسل بدلتا رہتا ہے انحراف نمہ اور تاروں کے مقام بھی بدلتے نظر آتے ہیں تو پھر اس طرح سے انحراف نمہ میں تبدیلی کے باعث تارے کا مجازی مقام اور روشنی مسلسل بدلتی رہتی ہے اس لئے وہ ہمیں جھل ملاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو ستارے جھل ملانے کی ہم کو سائنسی وجہ کیا سمجھ میں آئی ہے کہ درجہ حرارت اور کسافت دیکھیں یہاں سے ہے اس کا نمبر ایک پوائنٹ کیا ہے اس کے اندر کہ ہوا کے مسلسل متحرک ہونے درجہ حرارت اور کسافت کی تبدیلی کے باعث فضاء مستقل نہیں رہتی یہ ایک پوائنٹ ہوگا ہے دوسرا پوائنٹ کیا ہوا یہاں پر کہ ہوا کا انحراف نمہ مسلسل بدلتا رہتا ہے ہوا کا انحراف نمہ مسلسل بدلتا رہتا ہے تیسرا پوائنٹ کیا ہوا یہاں پر چونکہ آپ جب بھی سائنسی وجہات بیان کیجئے کا جواب لکھیں گے تو اس میں کبھی بھی آپ نکات کے تحت لکھیں گے پوائنٹ ڈال کے لکھیں گے ہاشیے کے باہر جیسے آپ کا پیپر ہے پیپر میں آپ ہاشیے ایسا چھوڑتے ہیں تو اس کے باہر سے آپ جواب لکھتے ہیں تو پوائنٹ بھی ایسے باہر ہی دالنا ہے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ تو پوائنٹ کے تحت لکھنا آپ کو تو دو پوائنٹ ہم دیکھ چکے ہیں سائنسی وجہات کے تیسرا پوائنٹ کیا ہے تو انحراف نموم تبدیلی کے باعث تارے کا مجازی مخام اور روشنی مسلسل بدلتی رہتی ہے پھر آپ لکھیں گے آخری کہ اس لئے تارے ہمیں جھل ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں اس طرح سے سائنسی وجہات مکمل ہوا یہ آپ دیکھیں سیارے کیوں جھل ملاتے نہیں ہیں یہ بھی سمجھنا آپ ہم کو سیارے کیوں جھل ملاتے نہیں ہیں صرف ستارے یا تارے دیکھیں دونوں بھی ایک ہی بات ہیں ستارے بولیے آپ یا تارے بولیے دونوں کا میننگ سیم ہے صرف تارے ہی کیوں جھل ملاتے ہیں سیارے کیوں نہیں جھل ملاتے اس کی وجہ دیکھنا ہے سیارے ہمیں جھل ملاتے دیکھائی نہیں دیتے کیونکہ وہ تاروں کی بنیزبت ہم سے بہت خریب ہے نمبر ایک پوائنٹ لکھ دیا آپ نے اگر یہ آتا ہے اگزام میں آپ کو سیارے کیوں جھل ملاتے ہوئے نظر نہیں آتے تو پہلا پوائنٹ آپ لکھ دیں گے یہاں پہ کہ یہ تاروں کی بنیزبت ہم سے بہت خریب ہے دوسرا پوائنٹ اس لیے وہ روشنی کے نقطعی ممبو کے مجموعے کی طرح ہوتے ہیں نقطعی ممبے کے مجموعے کی طرح ہوتے ہیں نقطعی ممبے نہیں ہوتے ہیں تارے کیا ہوتے ہیں صرف دیکھیں تارے صرف ہوتے ہیں نقطعی ممبہ نقطعی ممبے کی طرح نظر آتے ہیں لیکن سیارے ہم کو نقطعی ممبہ کے مجموعے مجموعے کی طرح ہوتے ہیں پاس سمجھا رہی نا مجموعے کی طرح یعنی کئی نقطعی ممبہ مل کے نقطعی ممبے کا مجموعہ تیار ہوتا ہے تو اس طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بچوں پہلا پوائنٹ آپ نے یہ لکھ دیئے پہلا پوائنٹ کہ ہم سے بہت خریب ہوتے ہیں دوسرا پوائنٹ لکھ دیا آپ نے روشنی کے نقطعی ممبوں کے مجموعے کی طرح ہوتے ہیں فضائی تبدیلی کے باعث ان کے کچھ نخات کی روشنی کم اور کچھ نخات کی روشنی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کے مقام بھی تبدیل ہوتے ہیں لیکن ان کی مجموعی اوسط روشنی اور مقام مستقل رہتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آخری کا پوائنٹ لکھیں گے آپ ٹھیک ہے یہ پہلا پوائنٹ یہ دوسرا پوائنٹ یہ تیسرا پوائنٹ اور یہ چوتھا پوائنٹ ہے نا چوتھا پوائنٹ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے بچھو کہ ان کی مجموعی اوسط روشنی اور مقام مستقل رہتے ہیں یعنی ٹوٹل ان کی یعنی کہ دیکھیں نکتے ممبے کا مجموعہ ہوتا ہے یہ نکتے 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 ٹھیک ہے یہ تمام نکتوں کے مجموعہ جو ہے وہ سیارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ایک کی کم ہوئی تو دوسری کی بڑھتی ٹھیک ہے اس کی کم ہوئی تو اس کی بڑھتی تو اس طرح سے لیکن ان کا اوسط روشنی یعنی کہ ایوریج روشنی جو رہتی وہ مستقل رہتے ہیں اس لئے سیارے جھیل ملاتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے نیکسٹ طلوی آفتاب یعنی سورج کا افق پر نمدار ہونا ہے طلوی آفتاب یعنی سورج کا نکلنا ہے معلوم نا آپ کو طلوی آفتاب یعنی سورج کا نکلنا نمدار ہونا ظاہر ہونا دیکھیں طلوی آفتاب یعنی سورج کا افق پر نمدار ہونا ہے لیکن جیسا کہ شکل 6 اشاریہ 7 میں دکھایا گیا ہے تو اس سے پہلے کی شکل ہم دیکھ چکے ہیں کہ سورج افق سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے تب اس کی شواؤں کا کرے ہوا میں انحراف ہوتا ہے اور روشنی کی شوائیں خمیدہ ہو کر ٹیڑی ہو کر جیسا ہمیں دیکھیں یہ سیارت ہے اور یہ سورج ہے اور زمین پہ جب اس کی شوائیں پہنچ رہی تو ایسی خمیدہ ہو کے پہنچ رہی ہے اس کو بلتے ہیں تیڑی ہے نا خمیدہ یعنی ٹیڑی ہو کر ہم تک پہنچتی ہیں اس لیے سورج ہمیں افق پر نمدار ہونے سے خبل ہی دکھائی دیتا ہے تو سائنسی وجہات بیان کیجئے کہ تحت یہ سوال بھی اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ سورج ہمیں نمودار ہونے سے خبل ہی نظر آتا ہے سورج ہمیں نمودار افق پر نمودار ہونے سے خبل ہی دکھائی دیتا ہے خبل یعنی پہلے ہے نا خبل یعنی پہلے ٹھیک ہے تو سورج ہمیں افق پر نمودار ہونے سے خبل ہی دکھائی دیتا ہے اس طرح غروب آفتاب کے وقت بھی ہمیں سورج افق سے نیچے چلے جانے کے باوجود بھی کچھ دیر تک دکھائی دیتا ہے جیسے ہم یہ دیکھئے شکل کے تحت اس کو سمجھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ دیکھیں کس طرح سے یہ خمیدہ ہو کر شوائیں زمین تک پہنچتی ہیں تو اس طرح سے یہ اس کا حقیقی مخام ہے لیکن یہ ایسے نظر آتا ہے حالانکہ ابھی وہ نکلا نہیں ہے افق پر ابھی نمودار نہیں ہوا ہے ابھی افق پر نمودار نہیں ہوا ہے لیکن اس کی روشنی خمیدہ ہو کر شوائیں زمین تک پہنچتی ہیں اور ہم کو ایسے نظر آتا ہے کہ شوائیں یہاں سے آ رہی ہیں تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج افق پر نمودار ہونے سے خبل ہی دکھائی دیتا ہے اور غروب آفتاب کے وقت بھی ہم کو افق سے نیچے چلے جانے کے باوجود بھی کچھ دیر تک دکھائی دیتا ہے یہ سب انحراف نور کی وجہ سے ہوتا ہے بچو یہ جتنے بھی ہم نے پڑے ہیں آج پورا کا پورا اس کا جواب ہے انحراف نور ہر سوال کا جواب اس میں ہے انحراف نور جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس میں سب کا سب جو ہے اس کا جواب ہے انحراف نور تو اس طرح سے ہم نے یہاں پہ اس کا پارٹ تھری کمپلیٹ کیا ہے انشاءاللہ اب اس کا پارٹ فور میں انشاءاللہ ہم آخر تک کا حصہ کور کریں گے